بسم اللہ الرحمن الرحیم نوبل انام حاصل کرنے کے بعد اس کو اتنی زیادہ مقبولیت حاصل ہو گئی کہ اسے جدید اٹلی کا قومی شائر قرار دے دیا گیا ناظیم وہ اٹلی کا عدیب الیسیندرو جیوسو کارڈوچی تھا الیسیندرو کارڈوچی اپنے عہد کا عظیم شائر عدیب عدبی محقق اور ترقی پسند سیاستدان تھا وہ اتالوی تھا اور اولادی کارسو اٹلی میں ستائیس جولائی اٹھارہ سو پینٹیس ایسیوی کو پیدا ہوا اس کے والدین کیتھولک عقیدے پر ایمان رکھنے والے عیسائی تھے لیکن کارڈوچی نے مذہب کو تیار دیا اور انٹی چرچ عقیدے پر اپنی زندگی کو استوار کیا اس نے پیسا یونیورسٹی سے عالی تعلیم حاصل کی اور پی ایچ ڈی کی ڈگری لی اٹھارہ سو انسٹھ میں اس نے شادی کی اور سولہ فروری انیس سو سات ایسیوی کو اس کا انتقال ہوا ایلیساندرو کارڈوچی کے کئی شیری مجموعوں کے تراجم انگریزی میں ہوئے ہیں اور اس کی شائری کو بین الاقوامی شورت اور مقبولیت حاصل ہوئی چند مجموع کے نام یہ ہیں بار دیرین اوڈوز مترجم ڈیو ایف سمیتھ پولیٹیکل اینڈ سیٹرک وارکس آف کارڈوچی مترجم ڈیو ایف سمیتھ انگریزی میں جان بیلی کی ایک کتاب بطور خاص قابل ذکر ہے کتاب کا نام ہے کارڈوچی اس کتاب میں کارڈوچی کے فان اور شخصیت کو موضوع بنایا گیا ہے یہ کتاب انیس سو چھبیس اسوی میں شائع ہوئی اور کارڈوچی پر بنیادی ماحض کی خاصیت رکھتی ہے کارڈوچی کو اس وقت عدب کا نوبل انام ملا جب وہ اپنی زندگی کے آخری برس گزار رہا تھا اٹلی میں الیسیندو کارڈوچی کو نوبل انام ملنے پر بطور خاص مسہرت کا اظہار ہوا کیونکہ وہ اس وقت نہ صرف اٹلی کی برگزیدہ شخصیت تسلیم کیا جاتا تھا بلکہ اس لیے بھی کہ اسے واقعاً نوبل انام کا حق دار بھی تصور کیا جاتا تھا اس کا ممتاز ترین اخلی کی کارنامہ شائری تھی کارڈوچی کا شمار دنیا کے عظیم شوراں میں ہوتا ہے وہ بے پناہ اخلی کی قوت کا مالک تھا اس کا شیری اسلوب زندہ اور ایسا تھا کہ اس کی انفرادیت کو پوری شیری دنیا نے تسلیم کیا ہے اپنی شیری صلاحیتوں کو بروے کار لاکر کارڈوچینی عظیم شیری فنپارے تخلیق کیے اس نے تنزیہ اور سیاسی شائری میں بھی نیا انداز اور اسلوب احتیار کر کے منفرد شائری کی حصیت سے اپنے آپ کو منوایا الیسیندرو کارڈوچی ایک محب وطن اطالوی اور ازاد حیال ترقی پساند سیاستدان بھی تھا اس کے سیاسی حیالات کے اثرات اس کی شائری پر بھی دکھائی دیتے ہیں اپنے آدھ میں وہ اٹلی کی عظیم ترین عدبی شخصیت تھا اور اس کا شمار جدید اطالوی عدب کے عظیم مماروں میں ہوتا ہے ناظرین آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمٹ میں ضرور تائیے گا اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ